اسلام علیکم ہم سٹڈی کر رہے تھے ڈیوٹیرو سٹومز کے اور اس میں ہم نے سٹڈی کیا تھا فائلم ایکائنو درمیٹا کو آج ہم ڈیوٹیرو سٹومز کا سیکنڈ فائلم سٹڈی کریں گے یہ ایک چھوٹا سا فائلم ہے جس کا نام ہے ہیمی کارڈیٹا ہیمی کارڈیٹا جو ہیں یہ کارڈیٹس کے اور کائنو درمیٹس کے تقریباً درمیان میں آتے ہیں ان کے کچھ کریکٹریسٹکس جو ہیں وہ کارڈیٹس سے ملتے ہیں اور کچھ کریکٹریسٹکس جو ہیں وہ ان ورٹیبریٹس سے ملتے ہیں تو ان کو ہم پری کارڈیٹس بھی کہتے ہیں ہیمی کارڈیٹا ہیمی کہتے ہیں آدھے کو ہاف کو اور کارڈیٹا کارڈیٹس کے لیے ہیں تو ان کو ہم پری کارڈیٹس یا ہیمی کارڈیٹا بھی کہتے ہیں یہ جو ٹیارا سٹومز کے اندر آتے ہیں اور مرین ورمز ہیں سارے کے سارے جو ہیں یہ elongated ورم لائک باڈی ہوتی ہے اور soft باڈی ہوتی ہے کوئی بھی hard part ان کے اندر نہیں پایا جاتا کوئی سکیلٹن وغیرہ نہیں ہے اور اس کی اگزیمپلز جو ہیں وہ بلینو گلوسوس ہے یہ آپ کو بلینو گلوسوس دکھایا ہویا ہے اور یہ ایک ورم ہے جس کو سیکو گلوسوس کہتے ہیں تو یہ دونوں ورمز اگزیمپلز ہیں باڈی جو ہے وہ تین سیگمنٹ کے اندر ڈیوائڈیڈ ہوتی ہے یہ اوپر والا جو پورشن ہے یہ پروبوسیس کہلاتا ہے ماؤت سے آگے ہوتا ہے اس جگہ پہ جو ہے یہ اس پروبوسیس کے انڈ پہ آپ کو ماؤت نظر آ رہا ہے یہاں پر اور ماؤت کے نیچے یہ کالر ہوتا ہے اور کالر سے نیچے یہ سارا جو ہے ایریا یہ ٹرنک کہلاتا ہے تو تین ریجن ہو گئے پروبوسیس کالر اور ٹرنک اور ان تینوں پورشن کے اندر جو ہے سیلومک پاؤچز موجود ہوتے ہیں سیلوم کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ ان تینوں کے اندر موجود ہوتا ہے باڈی جو ہے وہ یونی سیلولر اپیڈرمیس میں کورڈ ہوتی ہے اور یہ اپیڈرمیس جو ہے وہ میوکس پروڈیوس کرتی ہے باڈی جو ہے وہ اس میوکس کی وجہ سے سلائمی یا چپ چپی رہتی ہے ایک سٹریٹ ڈیجیسٹیو ٹریک ہے جو تھواؤٹ دی لیندھ آف دی باڈی رن کرتا ہے آرگنز جو ہیں وہ ریلیٹیبلی ان ورٹیبلیٹس کی نظمت تھوڑے سے بہتر ہیں سرکولیٹری سسٹم ہے جس کے اندر ڈورسل اور وینٹرل سرفیس پہ میڈین ایریا میں یعنی کہ درمیان میں ڈورسل سرفیس کی درمیان میں اور وینٹرل سرفیس کی بھی درمیان میں بلڈ بیسلز ہوتی ہیں اس کے علاوہ ریسپائریشن کے لیے گل پورز موجود ہیں کولر کے پیچھے جو ہے ڈورسل سرفیس پہ کمر کے اوپر جو ہے یہ سراخ ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے پانی انٹر ہوتا ہے اور گلز موجود ہیں جن کے ذریعے سے یہ سانس لیتے ہیں ایکسپریٹری سسٹم جو ہے وہ سنگل گلو میرولس پہ مشتمل ہے گلو میرولس آپ نے کیڈمی کے سٹرکچر میں پڑا ہوگا کہ بلڈ ویسلز ایرد گیرد جو ہے وہ ایک ممبرین ہوتی ہے سیلز کی بنی ہوئی اور یہ بلڈ کو فیلٹر کرنے کا کام کرتی ہے نروس سسٹم جو ہے وہ ایک نیٹ ورک آف نیورونز پہ مشتمل ہوتا ہے جس کو سب اپیڈرمل پیکسس کہتے ہیں اور یہ باڈی کے اندر اپیڈرم اس کے نیچے پھیلا ہوا ہوتا ہے اس کے بعد ہیمی کار ڈیٹا جو تھا وہ چھوٹا سا فائلم ہے اس کے مقابلے میں آج جو ہم مین سبجیک ڈسکس کریں گے وہ ہے فائلم کار ڈیٹا اور کار ڈیٹا جو ہیں یہ اینیمل کنگڈم کا سب سے ایڈوانسڈ فائلم ہے اور یہ جو ہیں فائلم کار ڈیٹا کو ہم نام کار ڈیٹا کیوں دیتے ہیں تو اس کو نام دیا جاتا ہے کار ڈیٹا نوٹو کارڈ کی وجہ سے نوٹو کارڈ ایک سٹرکچر ہے جو تمام کار ڈیٹس کے اندر پایا جاتا ہے اور یہ باڈی کو سپورٹ دینے کا کام کرتا ہے فائلم کار ڈیٹس کے جو کار ڈیٹا کے جو میمبر ہیں یہ ٹرپل باسٹک سیلومیٹ ہیں اور ڈیوٹیرو سٹروم ہیں اور یہ اینیمل کنگڈم کے سب سے ایڈوانسڈ اورگینزم کنسیڈر کیے جاتے ہیں اور ان کے اندر سارے جو سسٹمز ہیں باڈی کے وہ اپنی ultimate form میں موجود ہیں اس کے علاوہ یہ ایک بہت ہی ڈائیورس فائلم ہے یہ ورم لائک کریچرز سے لے کے میمبرز تک کے سارے اورگینزم جو ہیں وہ ان کے اندر آتے ہیں اور یہ دنیا میں تقریباً تمام ہیٹیٹس کے اندر پائے جاتے ہیں جہاں پہ کوئی دوسرا اورگینزم نہیں رہ سکتا وہاں پہ بھی یہ موجود ہے کچھ کومن فیچرز ایسے ہیں جو تمام کار ڈیٹس کے اندر موجود ہیں مثال تین بیسک چیزیں ایسی ہیں جو ان کے اندر سارے کار ڈیٹس کے اندر موجود ہوتی ہیں پہلی چیز جو ہے وہ ایک نوٹو کارڈ ہے نوٹو کارڈ جو ہے یہ ایک راڈ لائک سٹکچر ہوتا ہے جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ یہاں پہ آپ کو گری کلر میں ایک راڈ نظر آ رہی ہے اور یہ باڈی کی لینٹ کے الانگ پھیلی ہوئی ہے ڈورسل سرفس پہ ہوتی ہے اور یہ سٹیف ویکیولیٹڈ سیلز ہوتے ہیں یعنی کہ یہ سیلز ہوتے ہیں جن کے اندر ایک سینٹر میں بڑا سا ویکیول ہوتا ہے اور اس ویکیول کے اندر جو ہے وہ پروٹین رچ لیکوڈ موجود ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ جو ہے سیل کافی ٹائٹ ہوا ہوتا ہے اور یہ کافی سارے سیلز جو ہیں ان کو مشتمل یہ راڈ جو ہے وہ باڈی کی ڈورسل سائید پہ موجود ہوتی ہے اور باڈی کو سپورٹ دیتی ہے اور نوٹو کارڈ جو ہے وہ کارڈیٹس میں لائف کے کسی نہ کسی حصے میں ضرور موجود ہوتی ہے یعنی کہ یا تو لاور فارم میں ہوگی یا ایڈلٹس باز کیسیز میں ایڈلٹس کے اندر موجود ہوتی ہے پھر اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ فیچر جو تمام کارڈیٹس کے اندر موجود ہے وہ دورسل سرفس پہ ایک ہالو سینٹرل نروس سسٹم موجود ہوتا ہے مثال کے طور پہ اس ورم کے اندر یہاں پہ آپ کو یہ گولڈن کلر میں ایک لائن نظر آ رہی ہے جو کہ اس کا نروس سسٹم ہے اسی طرح یہاں پہ یہ ایک بلو کلر کی لائن ہے جو اس کا سینٹرل نروس سسٹم کا پارٹ ہے یہ ایک ورٹیبیٹ کا ایمبریو ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو یہ نوٹو کارڈ نظر آ رہی ہے پنک کلر میں اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ فیچر جو سارے کارڈیٹس کے اندر پایا جاتا ہے وہ گل اوپننگز ہیں یہ بھی لائف کی کسی نہ کسی حصے میں گل اوپننگز موجود ہوتی ہیں مثلا یہاں پہ ایمبریو کے اندر گل اوپننگز ہیں اس کے علاوہ بعض کیسیز میں جو ہے وہ یہ ایڈلٹس کے اندر بھی گل اوپننگز موجود ہوتی ہیں مثال کے طور پر فیش کے اندر جو ہے ساری زندگی گل اوپننگز موجود رہتی ہیں اس کے مقابلے میں ہائر ورٹیبریٹس جو ہے محملز و غیرہ ان کے اندر یہ گل اوپننگز جو ہے صرف ایمبریو لاجیکل سٹیڈ میں ہوتی ہیں بعد میں ختم ہو جاتی ہیں کارڈیٹس کی کلاسیفیکیشن جو ہے وہ ذرا ایک ٹف کام ہے کیونکہ یہ بہت ہی ڈائیورس گروپ ہے کارڈیٹس کو ہم دو میجر گروپ کے اندر ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ان دی بیسز آف کرینیم کرینیم کیا ہوتا ہے کرینیم کہتے ہیں جی سکل کو یعنی کہ کھوپڑی یہ جو جس کے اندر ہمارا برین بند ہوتا ہے یہ بونز کا بنا ہوا ایک ہارڈ سٹکچر ہے جو برین کو پروٹیکٹ کرنے کا کام کرتا ہے تو کارڈیٹس کو ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں آن دی بیسز آف کرینیم جن آرگینیزمز کے اندر کرینیم نہیں ہوتا ان کو ہم ایک کرینیم کہتے ہیں اور جن کے اندر کرینیم موجود ہے ان کو ہم نے ڈیویجن کرینیٹا کے اندر رکھا ہوا ہے اب ایک کرینیم کے اندر کارڈیٹس کے دو گروپ آتے ہیں جن کو ہم یورو کارڈیٹا اور فیلو کارڈیٹا کہتے ہیں کرینیٹا کے اندر ایک سفائیلم ہے جس کو ہم سفائیلم ورٹی بریٹا کہتے ہیں ورٹی بریٹا کے اندر فردر دو سپر کلاسز ہیں ٹوٹل سات کلاسز ورٹی بریٹس کی ہیں اور ان میں سے تین کلاسز جو ہیں وہ ان کو ہم سپر کلاس پائسز میں رکھتے ہیں یہ پائسز کے اندر جو اورگینزمز ہیں ان کو کومن لیگویج بے فش کہا جاتا ہے یہ ساری ساری فش ہوتی ہیں اس کے علاوہ دوسری سپر کلاسز یہ ٹیٹرہ پوڈا ہے ٹیٹرہ پوڈا کا لفظی مطلب ہوتا ہے فور لیگڈ اینیملز تو یہ ایسے اینیملز ہیں جن کے اندر چار ٹانگیں ہوتی ہیں تو فش کے اندر تین کلاسز آتی ہیں ایک پہلی کلاس سائیکلوسٹوما ہے پھر کانڈر اکتیس ہے اور آسٹر اکتیس ہے اس کے مقابلے میں ٹیٹرہ پوڈز کی چار کلاسز ہیں سب سے پہلے ایمفیبیا ہے پھر ریپٹیلیا ہے پھر ایویز یا برڈز ہے اور اس کے بعد میملز ہیں یورو کارڈیٹس یا سفیلو کارڈیٹس یہ ریلیٹیوی سیمپل کارڈیٹس ہیں تو ان کو ہم پروٹو کارڈیٹس بھی کہتے ہیں اس کے مقابلے میں یہ جو ورٹی بریٹس ہیں ہم نے یہ دو ڈیویزنز جو بنائی ہیں ایک کلاس پائیسیز پہلی تین کلاسز کی اور دوسری جو ہے سپر کلاس ٹیٹرہ پوڈا آخری چار کلاسز کی تو اس کے علاوہ ایک اور طریقے سے بھی ہم ان کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اور وہ ہے on the basis of their eggs اگر eggs کے باہر ایکسٹرا ممبرینز موجود ہوں تو یہ مثال کے طور پہ ریپٹائلز ایویز اور میمیلز کے جو eggs ہوتے ہیں ان کے باہر سپیشل ممبرینز ہوتی ہیں اور ان eggs کو ہم ایم نیوٹک eggs کہتے ہیں اور اس بیس پہ اس گروپ کو ہم ایم نیوٹس کہہ سکتے ہیں یہ تینہ جہاں ریپٹائلز برڈز اور میمیلز جہاں یہ ایم نیوٹس ہیں اس کے مقابلے میں یہ جو فش اور ایم فیبینز ہیں ان کے جو eggs ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی ایکسٹرا ایم نیوٹس نہیں ہوتی اور ان کو ہم این ایم نیوٹس کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ایک تو ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کہ باڈی کی سکتم کی ہے اس بیس پہ ہم ان کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں سپر کلاس پائیسیز میں یا ٹیٹر اور ٹیٹرہ پوڑا میں اور یا پھر ہم ان کو ایکسٹرا ایم نیوٹس کی بیس پہ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اور اس بیس پہ ہم ان کو ایم نیوٹس اور ان ایم نیوٹس کے اندر ڈیوائیڈ کرتے ہیں اب جو پروٹو کارڈیٹس ہیں ان کا سب سے پہلے سب فائلم یورو کارڈیٹا ہے یورو کہتے ہیں ٹیل کو اور کارڈیٹا کا مطلب نوٹو کارڈ والے انیملز ہیں ان ارگینزمز کو ہم ٹیونی کیٹس بھی کہتے ہیں اور یہ سیسائل عام طور پر مرین ورمز ہیں ان کے جو لاروی ہوتے ہیں ان کے اندر نوٹو کارڈ بھی موجود ہے نرف کارڈ بھی موجود ہے اور یہ عام طور پر فری ریوینگ ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں ایڈرڈز جو ہیں وہ سیسائل ہوتے ہیں اور ان کی باڈی کے اوپر ایک کورنگ ہوتی ہے یہ آپ کو ویز لائک باڈی نظر آ رہی ہے جس میں دو اوپننگز ہیں اور یہ باہر جو ہے یہ ایک بلو سے کلر کی کورنگ ہے اس کورنگ کو ہم ٹیونک کہتے ہیں تو اس بیس پہ ہم ان ارگینزمز کو ٹیونک ایٹس بھی کہتے ہیں اور اس کی اگزیمپل مالگولا ہے جو آپ کو یہاں پہ دکھایا گیا ہے یہ مرین ورمز ہیں اس کے بعد دوسرا جو سب فائلم ہے وہ ہے سب فائلم سفیلو کورڈیٹا سیفلون آپ کو پتا ہے ہیڈ کو کہتے ہیں اور کورڈیٹا نوٹوکورڈ والے انیملز کو کہتے ہیں تو نوٹوکورڈ جو ہے ان ارگینزمز کے اندر نوٹوکورڈ پرسسٹنٹ ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر نوٹوکورڈ جو ہے وہ تھرو آؤٹ دی لائف موجود رہتی ہے اور یہ بھی مرین اورگینزمز ہیں نروکورڈ بھی ان کے اندر موجود ہوتی ہے اور تھرو آؤٹ دی لائف پرسسٹنٹ رہتی ہے پوری باڈی کے لیندھ کے لانگ پہلی ہوئی ہوتی ہے اور اس کی اگزیمپل جو ہیں ایمفی آکسس ہے اور ایمفی آکسس یہ آپ کو ایک چھوٹا سا ورم نظر آ رہا ہے یہ کورڈیٹ ورم ہے اور سفیلو کورڈیٹا سفائلم کے اندر آتا ہے اس کے مقابلے میں تیسرا سفائلم جو ہے وہ بہت بڑا سفائلم ہے اور اس کے اکثر انڈویجولز کو ہم نے زندگی میں دیکھا بھی ہوا ہے ان کو ہم ہائیر کورڈیٹس کہتے ہیں اور ان کے اندر باقاعدہ طور پر کرینیم موجود ہے ہیڈ موجود ہے تو ان کو ہم نے دیویجن یا کرینیٹا کے اندر رکھا ہوا ہے اور اس کا کرینیم کا یا سکل کا کام کیا ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے برین کو پروٹیکشن پروائیڈ کرنا تو یہ برین کیس بھی اس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں یعنی کہ یہ برین کو اس نے بند کیا ہوا ہے انکلوز کیا ہوا ہے اس کے علاوہ برین جو ہے وہ سینٹرل نروس سسٹم کا پارٹ ہے اسی طرح سینٹرل نروس سسٹم جو ہے وہ یہ جو ریڈ کی ہڈی کے اندر جو گودہ ہوتا ہے یہ بھی نروس سسٹم کا پارٹ ہے تو سپائنل کارڈ جو ہے تو سپائنل کارڈ کو کور کرتی ہیں ورٹیبری اور ورٹیبری کا ایک پورا جو ہے سیٹ ہوتا ہے جس کو ورٹیبرل کارڈ کہتے ہیں اور اس کا کام سپائنل کارڈ کو کور کرنا ہے پروٹیکٹ کرنا ہے اب ان کو ہم نے جیسا کہ پہلے ڈسکس کیا ہے کہ ہم دو گروپ کے اندر ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں جو ایکوائٹک فارمز ہیں پانی کے اندر رہتی ہیں ان کو ہم نے رکھا ہوا ہے سپر کلاس پائسز میں اور جو خشکی پہ رہتے ہیں فور فوٹیڈ آنیملز ہیں ان کو سپر کلاس ٹیٹرہ پوڑا کے اندر ہم نے رکھا ہوا ہے آج کے لیکچر میں ہم نے سٹیڈی کیا فائلم ہیمی کارڈیٹا جو مرین ورمز ہیں اور ان کے کریکٹریسٹکس جو ہیں وہ انورٹیبریٹس اور کارڈیٹس کے درمیان ہیں اس کے علاوہ ہم نے کارڈیٹس کی کلاسیفیکیشن کو تھوڑا سا دیکھا ہے تو کارڈیٹس ایسے آنیملز ہم نے کہا کہ ایسے آنیملز ہوتے ہیں جن کے اندر نوٹو کارڈ ہوتی ہے نوٹو کارڈ جو ہے یہ باڈی کو سپورٹ پروائیڈ کرتی ہے سٹیف سیلز کا ایک روڈ نوما سٹرکچر ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کے اندر سینٹرل نروس سسٹم جو ہے وہ ڈورسل ہالو نروس کارڈ کی فارم میں اگزسٹ کرتا ہے اور لائف کے کچھ حصے میں ضرور موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ لائف کے کچھ حصے کے اندر گل سلٹس لازمی طور پر موجود ہوتی ہیں ان کے ہم نے تین سفائلہ کارڈیٹس کے بنائے ہوئے ہیں سب سے پہلے یورو کارڈیٹا ہیں جن کے اندر ٹیونیکیٹس آتے ہیں پھر سفائلو کارڈیٹا ہیں جن کے اندر ایمفیوکسس آتا ہے اور تیسرا سفائلم جو ہے وہ ورٹی بیٹا ہے اور یہ ایک کافی بڑا ورٹی فائلم ہے جس کے اندر مختلف قسم کے اورگینزمز مثلا فش ریپٹائلز، ایمفیبینز، برڈز اور ماملز آتے ہیں تینکیو